اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹک ہوں کے آج ہم بات کریں گے کروندہ پلانٹ کے اوپر میرے پاس کروندہ کے تین طرح کے پلانٹس ہیں ایک آپ دیکھیں یہ گرین بالا جو بہت خوبصورت اس کے لیوز ہیں اسی طرح یہ ریگیٹڈ بالا کروندہ کا پلانٹ اور ایک پلانٹ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر بھر لگتے ہیں اور وہ پلانٹ کافی اوچھا اور کافی بوشی سا ہوتا ہے اس کے اندر بھی پہلے فلاورنگ ہوتی ہے اور جب پلانٹ بہت میچیور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی فوٹ لگتے ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں لیکن جو اس کے لیوز ہیں اس کے سٹیم ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر پوائزن ہوتا ہے لہذا پیٹس وغیرہ سے آپ اس کو دور رکھیں اور بچی وغیرہ اس کو لے کے موہ میں نہ ڈال لیں بس یہ پلانٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ پلانٹ کافی بوشی سا ہو جاتا ہے بوشی کیا کہیں کافی گھنا سا ہو جاتا ہے بوشی سا ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑا نہیں ہوتا یہ پلانٹ امومت بانسائی کے لیے بڑے شوق سے لگایا جاتا ہے اور بانسائی پلانٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کافی پاپولر ہے چونکہ یہ نیچے کے طرف موف کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی بانسائی کے لپ بہت اچھی اس سے آتی ہے آپ نے آپ پس این لوگ یہ پلانٹ بھی ہے اور اس میں نے دائم کافی Anders کی قال روی کوتش نہ کرنی کرنے Z provider یہ تقریب طرف اس کے لیواز اور اس کا بICIA میں دیشن میں د содерж انر کا پلانٹ ہے یک اگر اگر کریوان تھا اس لKY کے اندر تاب Laurie màe یہ کلند کنی ہے حب پر کلندے میں تابعا ہوا تو اس کے اندر اور پلانٹ بھی بے اچھی 300ے لیوازوں میں ملتا ہے وقت امر جانتا ہے کو فلاور جایتا ہوتا ہے فروٹ جو ہے بہت عرصے بہت لگتا ہے یہ پلانٹی کافی ہاری پلانٹ ہے آپ اس کو جتنا دھوپ میں رکھتے ہیں اتنا ہی اسانی سے گروہ کرتا ہے اتنا ہی اچھا گروہ کرتا ہے اور پانی بہت زیادہ نہیں مانگتا اور جو لوگ جو بگنرز ہوتے ہیں اور جو لوگ بہت زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کافی مصروف ہوتے ہیں تو ان کے لئے پلانٹ بہت اچھا ہے اس لئے کہ پانی آپ نہیں بڑھائیں گے تب بھی یہ پلانٹ آپ کا گروہ کرتا رہے گا لیکن میں جو اس کو دھوپ میں رکھوں گی تو میں اس میں روزانہ پانی ڈالوں گی آپ بولیں گی کیوں پانی ڈالیں گی تو پانی اس لئے ڈالوں گی کہ دیکھیں میرا پاورٹ چھوٹا ہے اور جب بہت دیر دھوپ میں رہ گا تو پھر زائب آتا اس کو پانی دینا پڑے گا لیکن اگر ہم شیڑی علاقے میں رکھتے ہیں جہاں بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی ہے ایک دیر گھنٹے کے آتی ہے تو اس میں آپ بے شک جلیلی پانی مت ڈالیں لیکن جب آپ فل سلنائٹ میں اس کو رکھیں گے چھے سے سات گھنٹے پان سے چھے گھنٹے میں اس کو تین سے چار گھنٹے رکھوں گی بہت زیادہ نہیں رکھوں گی تو اس میں پھر چیک کر کے پانی بھی ڈالوں گی یہ نہیں کروں گی کہ بلکل ڈائی ہو گیا چھوڑ دیکھ کر لوں گی ایک دن چھوڑ کر ڈال دیا یا لگا کہ یہ بہت ڈائی ہو رہا ہے تو جب گھنٹے دیو تو اس ہی لحاظ سے بات ڈالوں گے یہ وہی آتی کے پانی مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے انہیں بہت آسانی سے گروہ رہا ہے اور یہ میں نے جب میں ایک دین میں یہ بھی ایک دین میں اور یہ بھی ایک دین میں اور اب تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ہے میں پاس یہ ایک سال سے ہے اور اس پیارے چھوڑا سا تھا اس کے بعد اس نے بڑے پیار طریقے سے اپنے بہت سارے دے کے لیوز نکالیں اور آج ہوجاؤحت رہے ہیں اور پلچانے واحد ہوتاری بات ہے الایسی نمیانی یہ ہے وہ اس کو بڑ جازہ ہے اس کو اس کو بڑ کہ جائے تو کچھ کی اونچا ہاتے ہیں ابھی یہ تو کچھ اونچا ہوتا ہے ایک صرف یہنچہ ہوتا ہے اور آج ہوتا ہے وہ بہت ہوا ہوتا ہے وہ اونچ گا اور وہ ہو جانتے پر کچھ اونچا ہوتوں اور اس میں پی اونچ کرتے ہیں بھی اس کے پاس جائے consuming اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ہنگنگ پلانٹرز میں بھی لگا سکتے ہیں بڑا پیارا لگے گا اس کی طرف اس کے موف کرے گی یہ بھی ہے اور جو میرے پاس دوسرا ہے اس میں پھالاتے ہیں ابھی وہ آئی نہیں ہے اور چونکہ گرمی میں دھوپ میں رکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس کے لیو بھی برن ہو رہے ہیں تو جب میں اس کو ذرا سا وہ ٹھیک ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس میں لیو بھی ہے اس میں فروٹ بھی آتے ہیں اور فروٹ جو ہیں وہ تو اچار میں ڈالے جاتے ہیں اس کے علاوہ چاول وغیرہ میٹھے چاول کے میں ڈالے جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں اس کے لیو بڑے پیار ہوتے ہیں جب ہم اس کو فرٹیلائزر کی بات کریں تو فرٹیلائزر ہم اس کو گوبر کی کھات کا آپ اس میں 15-15 days سے دے دیجئے تو اس کے لیو کافی بڑے بڑے جاتے ہیں اچھا فرٹیلائزر آپ دے اس کے لیو بڑے ہونے شروع ہو گئے اس کے لیو بھی بڑے ہونے شروع ہو گئے کافی بڑے ہونے شروع ہو گئے آپ کی دیکھیں تو ہر پرنچک گیا ورہا کا طرح پرنچz پرنچے دو بڑے چلی ہیں اس میں اس میں کی ہیں اس پرنچے دو بڑے نکال آئے پر اس میں بوشی کر رہا ہوں اس سے پرنچے بھی آپ کر سکتے ہیں فرٹیلائزر 15 days سے گوبر کی کھات کر ڈالیے بھی اور اس پر سپری ہوتا فنجی سایٹھے coay سکتے ہیں اپنے مجھے گھائی چھتے ہیں ہر پلانٹ کو پنجی سایٹھے پنی enhver تگھنے میں painter karışفیدت ہیں اس کے لابہ میلی بک نہیں بجھے آپ پنجہ کیا کا سپیئی کرنے گاہز مٹیج میں مٹھی بھی لیتی ہے جس طرح گاہیے آپ estudioAlright canine بالمٹی بس یہ آپ جا دکھیں وہ آپ نے کامبنیشن بنا لیجے ٹھیک ہے یہ بات بھی کر لیے پوٹ کے لحاظ سے یہ آپ چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ بڑے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اچھا جب بڑے پوٹ میں لگائیں گے یہ اور بڑا اور بوش ہو جائے گا اور اس کے روٹس جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں میں نے یہ چیک کیا ہے اس لئے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں میری اس جو پوٹ ہے یہ میرا چارنج کا پوٹ ہے اور اس سے ماشاءاللہ یہ روٹس کی بہت اچھی جا رہی ہے لیکن جناب میچے سے اس کی روٹ ہو جائے دیکھیں میچے سے اس کی روٹس نکل جائے گمبلہ بھی پیچھ کی طرف رکھا باتا روپ میں تھوڑا سا دیکھیں کیسا خراب سا ہو رہا ہے اب میں اس کو چینج کروں گی کیونکہ گرمیوں میں میں تھوڑا پلانٹس کو اپنا پانی ایسا جوڑ کے اکتی ہوں تاکہ پلانٹس خراب نہ ہو چک کچھ ڈالتی ہوں لیکن یہ گمبلہ بھی خراب ہو رہا ہے تو اب میں اس کو چینج بھی کر دوں گی اور اس کو نئے بڑے پوٹ میں لگاؤں گی بس یہ بات ہے آپ اس کو یادہ کیے کافی خوبصورت پلانٹ ہے اور مجھے تو بہت اچھا لگا اس لئے میں سوچا ہے آپ لوگوں نے بتاؤں چونکہ ہارڈی پلانٹس ہم اپنے گھر میں لگائیں اور ایسے پلانٹ جو دھوپ میں اچھی طرح سروائیف کریں اور اس کا کلر ریڈ سا ہو جاتا ہے کچھ کچھ اورنج اورنج مرس ہوتا ہے چلی دھوپ میں زفا رکھوں کی سردیوں میں زیادہ دیکھئی ہے تو جب یہ اورنج ہوا نا تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کافی اورنج اورنج سا ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے فائر بوش کی پینسل ککٹس وہ بھی پڑا اورنج کلر کا ہوتا ہے اس کے سٹک بھی شاید آپ کو یاد ہو کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی